اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبی ورز میرے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمیشہ کی طرح اگر ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی ہماری ریسپی ہے بگار مسالہ دال چاوڑ تو چلتے ہیں اور بناتے ہیں آپ کے لئے مزدار ریسپی ریسپی سٹارٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میں نے ایک پاؤ ڈال لی ہے مکس ڈال جس میں ہم مونگ ڈال اور مسور کی ڈال تو اکول لیں گے لیکن چنے کی ڈال ہم زیادہ لیں گے جیسے ایک کب اگر ہم چنے کی ڈال ہم نے لیے تو آدھا کب ہم نے مونگ کی ڈال اور مسور کی ڈال کو مکس کر کے لیا ہے اس طرح ایک پاؤ ہم نے ڈال بنائی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے آدھا کلو لوکی لی ہے ایک پاؤ ڈال کے ساتھ آدھا کلو لوکی چاہیے کیونکہ اس کے ٹیسٹ کے حساب سے یہ ڈال بڑی مزے کی بنتی ہے جس میں ہمیں لوکی زیادہ ڈال میں ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی دس سے بارہ دس چھوٹے ہیں کڑی پتے تو ہم نے چھوٹے کڑی پتے زیادہ لیے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے دس ہری مرچ لی ہے جو میڈیم والی چھوٹی ہری مرچ آتی ہے اس کے ساتھ ہی ایک میڈیم پیاز لی ہے جس کو میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لی ہے میں نے بارہ کھانے کے چمچ آئل لیا ہے ایک کھانے کا چمچ آدھرک لیسن کا پیسٹ سب سے پہلے ہم نے آئل کو گرم رکھ دیا ہے اب ہم شامل کریں گے پیاز میڈیم پیاز جو ہے وہ گولڈن ہونا شروع ہو گئی ہے بہت زیادہ براؤنی کریں گے ہاپ کچھ راپ اس طرح سے رکھیں گے اب ہم شامل کریں گے دو تیز پاتھ ایک چائے کا چمچ زیرا اور چی ادھر سابت گول میٹ کریں گے سب سے چھوٹ جس کے ساتھ ہی اگر میں چھوٹ کریں گے ہری میں چھوٹ کڑی پٹے پیسٹ شامل کریں گے اس لکھانے کا چمچ ایساں کا پیسٹ سب چیزیں دیکھیں ہماری گرون پیاس کے ساتھ فرائی ہو چکی ہے اب ہم دو میڈیم ٹیمارٹر ہے اس کو بھی ہم چاپ کرتے شامت کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم نے ہلپی ڈیر چائی کا چمچ شلال میں چیک چائی کا چمچ چنمک ایک چائی کا چمچ یہ بھی شامل کر دیں گے مسالہ ڈالنے کے بعد ہم نے تھوڑا سا دو سے تین چمچ پانی شامل کرنا ہے کیونکہ مسالہ بھی ہے وہ جل نہ جائے اس کے ساتھ ہی پھر ہمیں باقی کی چیزیں شامل کریں اب ہم شامل کریں گے لوکی لوکی ڈالنے کے بعد دو سے کچھ کریں گے جب نے مسالے میں شامل کریں گے دال کو اور پانی شامل کریں گے ہم یہ پانی شامل کریں گے ہر سکون ہمیں سلو فلمتے چھوڑ دینا ہے پکنے کے لیے اب ہمیں سلو فلمتے چھوڑ دیں گے کم سے کم بیس سے پچھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آدھر بھنٹہ ہو چکا ہے داڑ کو اور یہ دیکھیں پوری داڑ جو ہے اچھی طریقے سے گلدے ہیں بکوری سلو فلم پر رکھیجی یہ دیکھیں داڑ اچھی گلدے ہیں ایک سو دو دفع بس میں نے چمچ کو گھوم آیا ہے باقی ہلکے ہلکے داڑ جو ہے پکتی رہتی ہے اب میں نے جو تھوڑی بہت لوکی جو ثابتیں وہ نکال لوں گی دیس پتہ نکال لوں گی اس کے بعد ہم اس کو گھوٹ لیں گے اس طرح اور لوکی بھی نکال لوں گی جو ثابت نظر آ رہی ہے کیونکہ تھوڑی بہت داڑ کے اوپر ہمیں ثابت لوکی چاہیے ہم نے جو ثابت نکال لیں گے اور تیز پتہ نکال لیں گے پھر آپ کو گھوٹ کے دکھاتی ہیں دیکھیں ہم نے لوکی اور تیز پتہ نکال لیں گے اب جو لوکی بلکل چورا ہو گئی ہے اس کو ہم بلینک کر لیں گے یہ میں نکال چکی ہوں ہمیں داڑ کے اوپر تیار ہو جائے گی تب ہم یہ شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس یہ ہلین گھوٹ کا یا لسی بنانے کا ہو اسے ہم گھوٹیں گے بلینڈ نہیں کریں گے یہ دیکھیا داڑ کو بس اس طرح سے گھوٹ دے جائیں ہر چیز اچھے طریقے سے گھوٹ جائے گی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مکس ہو جائے گی کیونکہ آدھا گھنٹہ جو ہم نے سلو فلم پہ رکھی تھی داڑ کو اتار بہت اچھی طریقے سے گھل جاتی ہے یہ جو گھوٹا لگی داڑ ہوگی اس کا ٹیسٹ آپ کیجئے گا ترائے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیونکہ مزے کی لگتی ہے میلت طرف تو کام ہے اگر تھوڑی میند کر لی جائے اور کھانا اچھا بن جائے تو میلت ضرور کرنی چاہیے وہ ایک مثال ہے نا کہ جتنی میند کریں گے ہمیں اس کا نیٹھا ہی ملے گا تو جو صلاح میں چاہیے نا وہ میند سے آئے گا تو کیجئے تھوڑی میند اور اس کے ساتھ ہی آپ کے ہاتھوں کی ہو جائے گی بہت اچھی ایکسرسائز جی پاس سے سات منٹ تک آپ نے اسی طرح گھوٹنا ہے تو ہمارے سات منٹ ہو چکے ہیں اور دال جو ہے بہت اچھی گھوٹ چکی ہے میں سات منٹ تک اس کو گھوٹ لیا ہے مسلسل میں گھوٹا لگا رہی ہوں سات منٹ کمٹیٹ ہو چکے ہیں اور ہماری دال جو ہے اس کو بہت اچھا گھوٹا لگیا ہے میں آپ کو بتاتے ہوں یہ دیکھیں آپ ہر چیز مکس ہو گئی ہے اب آپ کو خوشبی نظر نہیں آئے گا سوائے کڑی پتہ کی پھر بردس ہو گئی ہے ہماری دال اب ہم شامل کریں گے ملوکی اور دیس پاک جو ہم نے رکھا تھا یہ ہم شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی آدھا گلاس پانی شامل کریں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ کاری ہو گئی ہے ہم نے آدھا گلاس پانی شامل کرنا ہے بہت زیادہ پانی نہیں شامل کرنا کیونکہ یہ بہت قطلی ہو جائے گی تو پھر یہ مزہ نہیں دے گی تھوڑا سا ٹھیک ہونا چاہیے ہم نے آدھا گلاس پانی پانی ڈالا ہے کہ ہم جتنے تفاہ گرم کریں گے تو زائرے دال ڈرائی ہو جائے گی تو ہم کو آدھا گلاس پانی سے ڈال جو ہے لیکوڈ ڈرائیں گے پھر بھی ہم یہ ٹھیک میاں کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے ایک سے دو پار دیکھیں ہم نے اس کو اتار لینا ہے کیونکہ دال ہماری ڈڑھنے ڈال میں ڈال میں ایک چائے کا چمچ نمک شامل کریں گے کیونکہ لوگ کے اس لئے ڈال لگے گی تو نمک ہم نے ایک چائے کا چمچ اور شامل کرنا ہے اس سے دو اُبال آ جائے ہم نے اس کو پین کو بند کرنا ڈال میں ڈال میں ڈو سپین اُبال آ چکے ہیں اب ہم نے ڈال میں ڈال کے لئے بگا دیا کریں گے اب ہم آتے ہیں ڈال میں 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 پانی کا چمچ سفید زیرہ یہ ہمارا جائے گا دی کے اندر اس میں فرائی کریں گے گرم مسالہ اچھی طریقے سے فرائی ہو جائیں پھر ہم شامل پانی گرم مسالہ پھر ہم چھوٹھ پھر ہمارے پانی پھر ٹرین کپ پھر ہمیں پھر ہمیں ٹرین 2 گلاس 3 گلاس 3 گلاس اس کے ساتھ ڈیڑھ چائے بھی نمک شامل کرنا ہے جیسی پانی موبال آتا ہے ہمیں رائس کو شامل کر دینا ہے یہ دیکھیں ہمارا پانی جو زیادہ بوائل ہو چکا ہے اب ہمیں رائس کو شامل کرنا ہے رائس کو شامل کرنا ہے رائس کے رکھے سے شامل کریں گے ہمیں رائس کو پکنے دے لیے دوبارہ سا دکھنے لگاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے رائس کا پانی جو ختم ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو دم پر رکھیں گے سوو فلیم پر ہمیں اسے ساٹ منٹ کے بعد دیکھیں گے اب ہمیں بغاہر کی تیاری کرنا ہے یہ بٹر دیا ہے میں نے موسط وڑا گھر میں تو بٹر بھی جو ہے وہ بار ملٹ ہو جاتا ہے تین دھانی کے چنمرچ میں نے بٹر دیا ہے اور اس کے ساتھ یہ تین لیسن کے جوے لیے ہیں جس کو میں نے اس طرح سچاپ کیا ہے وہ بھی شامل کریں گے اچھا سامنی گولڈن کر لینا ہے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے بٹر بھی خوشگو دال میں بہت اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں ہمارا جو لیسن ہے وہ بٹر کے ساتھ ہلکا ہلکا یہ دیکھیں گولڈن اوچ چکا ہے بس یہ ہمارے لیے بغاہر رہی ہے اور کسی چیز کا بغاہر نہیں ڈالنا اور یہ ہم ڈال میں شامل کریں گے یہ بغاہر جو ہے ہمارا لیسن کا یہ ہم دال پر شامل کریں بغاہر میں وائٹ لیسن آپ کو بہت فائدہ دے گا جب ہم دال چاول کے ساتھ یہ لیسن کے جو پیسی سیفس کو چبا کے کھائیں گے تو ہمارے لیے بہت فائدہ ہے تو آپ نے بغاہر میں بہت زیادہ اس کو براؤن نہ کریں لیسن کو تھوڑا سا ہلکا سا گولڈن کر کے اپنے بغاہر دینا ہے تو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بغاہر کے چاول دیکھتے ہیں سات منٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں گے بدس کیا خیلہ کے لائچ رائز ہیں یہ دیکھیں گے پھلکل بھی جوائن لی ہوں گے اور اس طرح سے یہ کھلے کھلے بنیں گے تو ہمارے رائز بھی رڈی ہو چکے ہیں فلیم کو کرتے ہیں بان اور ڈش کو کرتے ہیں بغاہر مسالہ دا چاول کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے اور ہم نے ڈش آؤٹ کر لیے یہ دیکھیں کتنی زبردست بنی ہے تو آج کا لنچ ریڈی کیجئے میری اس ریسپی سے بہت اچھا لگے گا آپ کو بہت ٹیسٹی لگے گا اور آپ کا ہاتھ نہیں رکھے گا آپ کا دل کرے گا ہم کھاتے ہی جائیں تو کیجئے ضرور ٹرائی اور مجھے فیڈ بیک بھی کیجئے گا بتائیے گا کہ دا چاول کیسے لگے جاتے جاتے یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز آپ کو میرے سکیں انشاءاللہ ایک اور مزدہ ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی